حضرت موسیٰ کی جانب سے سمندر کو تقسیم کر کے فیرون کی فوج کو تباہ کرنے کا واقعہ سائنسدانوں کو سمندر کی تہہ میں ایسا ثبوت مل گیا کہ غیر مسلم بھی یقین کرنے پر مجبور ہو گئی ایسا کیا ہے یہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے احساس سمندر کے پانی کو دو حصوں میں کاٹ دیا اور ان کی قوم سمندر کے بھیج بننے والے اسی راستے پر چلتی ہوئی آگے نکل گئی جبکہ ان کا تاقب کرنے والی فیرون کی فوج نے جب اسی راستے کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو دونوں جانب سے سمندر کا پانی مل گیا اور ظالم فوج سمندر میں غرق ہو گئی اور یوں موسیٰ علیہ السلام نے اس موجزے کی بدولت ان کی قوم نے فیرون کے ظلم و ستم سے نجات پائی یہ واقعہ مذہبی کتب کے علاوہ تاریخی کتابوں میں بھی ملتا ہے مگر سائنس دان تاحال اسے ایک افسانہ ہی سمجھتے رہے البتہ مہرین احسار قدیمہ اور محققین نے اب پہلی سمندر کی تہہ میں کچھ ایسے شوہید دریافت کر لیے ہیں کہ مغرب کے نامور سائنس دان بھی اس واقعے کو حقیقت ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں قبطین احسار ریپورٹ کے مطابق سویڈن کے سائنس دان ڈاکٹر ریوناٹ مولر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کو لے کر بہیرہ احمر کے سفر پر روانہ ہوئے تھے ڈاکٹر مولر کی ٹیم نے مصر کے ساحل پر ایک مخصوص مقام سے سمندر کی تہہ میں قدیم اثار کی تلاش قصد صلاح شروع کیا وہ تمام خطرناک شاہد اپنی آنکھوں سے دیکھے جو قدیم موجزے کی گواہی آج بھی دے رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق سمندر کی تہہ میں آج بھی ٹوٹے پوٹے رت بکھرے پڑے ہیں جن کے پہیے سونے کے ہیں اور ان کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں جہاں قدیم دور کے رت اور ہتھیار ملے ہیں وہاں انسانوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں کٹھی ملی ہیں ڈاکٹر مولر کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان اشیاء کا اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فیران کی فوج کے رت ہیں اور ہڈیاں فیران کی فوجیوں اور ان کے گھوڑوں کی ہیں انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام دی اکسوٹس کیس ہے ڈاکٹر مولر کی تحقیق اس سے پہلے کی گئی مشہور مہر احسار قدیمہ ڈاکٹر رون وائٹ کی تحقیق پر بھی مہر تستیق ثابت کرتی ہے ڈاکٹر رون وائٹ کا کہنا یہ بھی تھا کہ انہوں نے فیرانی فوج کے رتھونہ اور اسلک کی سمندر کی تحبیں بڑی باقیات کو خود دیکھا ہے اور اس کی تصویر شواہد بھی اکٹھے کی ہیں میرے دوستو ایک اور تحقیق انجینئر کال ڈیویس نے کی ہے جو کے پبلک لائبریڈی آف سائنس کے جریدے میں شایعہ بھی کی گئی ہے اس تحقیق میں انجینئر کال ڈیویس کا کہنا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جانے کا واقعہ بلکل حقیقت ہو سکتا ہے کیونکہ ونٹس اینڈ ڈان نامی محالیاتی قیفیت اس طرح کے حیرت انگیز واقعات کو جنم دے سکتی ہے انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ مخصوص موسمی حالات میں سات میر فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے پانی پر دباؤ ڈالتی ہیں تو یہ لہروں کی صورت میں اطراف کی جانب چلا جاتا ہے جس کے باعث این ممکن ہے کہ پانی بڑی لہروں کی صورت میں اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور درمیان میں بہت کم پانی یا خوشکی کا راستہ پیدا ہو جائے البتہ ان کا خیال یہ بھی ہے کہ سمندر میں خوشکی کا راستہ بننے کا تاریخی واقعہ بحیرہ احمر کی وجہ اس کے قریب واقعہ تاریخی شہر تانیس کی ایک جھیل میں پیش آیا جس میں تقریباً چار کلومیٹر پر مشتمل خوشک راستہ پیدا ہو گیا تھا انجینئر کال ڈیویز نے اپنے نظریے کے متعلق متعدد شواہد پیش کیے ہیں انہیرت انگیز شواہد کا جائزہ دنیا میں درجنوں سائنس دان لے رہے ہیں جن کا کہنا یہ تھا کہ بات این ممکن دکھائی دیتی ہے کہ سمندر میں خوشک راستہ بن جانے کا واقعہ جو کہ مصبی کتب میں بیان ہوا ہے حقیقت میں پیش آیا تھا قواتین حضرت اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ اور بھی موضوع شیئر کریں گے لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی جو وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہیں جو آپ کے لیے ہم انفرمیٹیب چیزیں لے کے آتے ہیں ویڈیوز لے کے آتے ہیں وہ آپ تک بلا داتل لے کے آتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ظالم و جبر بادشاہ فیران نے حکم دے رکھا تھا کہ میری سلطنت میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ کسی نجومی نے فیران کو پیش گوئی کر رکھی تھی کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیری سلطنت اور حکومت ختم کر دے گا چنانچہ جو بچہ پیدا ہوتا فیران کے چلاد سپاہی اسے موت کے گھاڑ اتار دے تھے اس نے تقریباً تیس ہزار بچے قتل کر دیئے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والدین سخت پریشان ہوئے کہ بچے کو کیسے محفوظ رکھا جائے تین مہینے تک بچے کی پیدائش سے متعلق کسی کو بھی خبر نہ ہونے دی آپ کی والدہ ماجدہ بہت پریشان ہوتی اور روتی رہتی آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں ایک عجیب ترتیب ڈالی کہ تم ایک صندوق تیار کرو جو مضبوط اور پانی سے محفوظ ہو اس میں معصوم بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریاء میں چھوڑ دو بے فکر رہو دیکھو میں کیا کرنے والا ہوں انقریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی طرف لوٹا دوں گا چنانچہ والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں لٹا کر دریاء میں چھوڑ دیا اور اپنی بڑی صاحب زادی سے کہا کہ تم بھی دریاء کے کنارے چلتی رہو اور دیکھو کہ یہ صندوق کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ دریاء کے کنارے چل رہی تھی کہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا جو فیرون کے باغ تک جاتی تھی فیرون اس وقت اپنی اہلیہ حضرت بی بی آسیہ اور دیگر افراد کے ہمراہ باگ کی سیر کر رہا تھا نہر میں صندوق دیکھ کر لوگ اسے فیرون کے پاس دے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ تمام حال والدہ کو جا کر بتایا والدہ غم سے نڈھال ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی ادھر جب فیرون نے صندوق کھول کر دیکھا کہ ایک نوزیدہ معصوم بچہ لیٹا ہوا ہے اس نے ہامان سے کہا کہ یہ وہی لڑکا تو نہیں جس کے بارے میں نجومیوں نے مجھے خبردار کیا تھا اسے فوراں مار ڈالو لیکن فیرون کی اہلیہ نے کہا کہ اس خوبصورت بچے کو قتل کرنے نہیں دوں گی فیرون نے حضرت بی بی آسیہ کی بات مان لیا اور بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا دائیوں کو حکم کر دیا کہ اسے دودھ پھلاو لیکن آپ کسی کا دودھ نہ پیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو بار بار انجان بن کے فیرون کے دربار میں آتی تھی اپنی والدہ کو بلال آئی والدہ نے جیسے ہی موسیٰ کو لیا تو انہوں نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا وعدہ پورا کر دیا جب آپ تین برس کی ہوئے تو ایک دن حضرت آسیہ نے آپ کو فیرون کی گود میں بٹھایا تو حضرت موسیٰ نے اس کی داڑی پکڑ لی اور اس قدر زور سے کھینچی کے چند بال بھی ہاتھوں میں آ گئے فیرون غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا یہی ہے وہ جو میری سلطنت کو برباد کرے گا چنانچہ فیرون نے آپ کو پھر قتل کرنا چاہا مگر حضرت آسیہ نے ایک بار پھر حضرت موسیٰ کو بچا لیا اس کے بعد فیرون نے کبھی حضرت موسیٰ کی طرف توجہ نہ دی بگت گزرتا رہا یہاں تک کہ آپ تئیس برس کے ہو گئے ایک دن حضرت موسیٰ دریائے نیل کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک فیرون کا نوکر وہاں سے گزرا اور کہنے لگا کہ یہ عبادت کس کے لیے کر رہے ہو آپ رضی اللہ نے فرمایا اپنے رب کے لیے اس نے کہا یہ عبادت اپنے باپ فیرون کے لیے کیوں نہیں کرتے کیا فیرون کے علاوہ بھی کوئی رب ہے اس نے یہ خبر فیرون تک پہنچا دی بس اسی وقت سے فیرون کھلی دشمنی پر اتر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی سرزمین کو پیر آباد کہہ کر مدین چلے گئے جب آپ کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہوئی اور نبوت بھی مل گئی تو فیرون کے دربار میں دعوت توحید دینے تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے سامنے دو باتیں رکھی ایک یہ کہ تم خود ایمان لاؤ اور دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم جسے تم نے غلام بنا رکھا ہے اسے آزاد ہی دے دو بنی اسرائیل شام کے باشندے تھے اور وہاں جانا چاہتے تھے لیکن فیرون نے انہیں زبردستی روک رکھا تھا اور چار سو سات سے اس کی غلامی کر رہے تھے اس وقت ان کی تعداد چھے لاک تیس ہزار تھی پیغام حق سن کر فیرون سے جواب نہ بن سکا اس نے بات کو مزاق میں اڑانے کی کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جررت مندی سے کہا اے فیرون تیرے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو ظاہر کر اس لئے الٹا مطالبہ کر دیا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اپنے موجزات ظاہر کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی زمین پر ماری لاتھی زمین پر گرتے ہی نہایت درونی شکل والا بڑا سامپ مو بارے اور پھنپناتے ہوئے ظاہر ہوا اور فیرون کی طرف بڑا فیرون تخت سے کودو اور چلاک کر کہنے لگا اے موسیٰ اسے روکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو وہ پھر لاتھی بن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا فیرون اور اس کی درباری لا جواب ہو گئے لیکن زد کی بنا پر ماننے سے انکار کر دیا کلے موجزات دیکھ کر درباریوں نے فیرون سے کہا موسیٰ بڑا جادوگر ہے اس کا ارادہ ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے ادھر قوم موجزات دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگی تب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے بندوں کو لے کر رات و رات مصر سے نکل کر اپنے باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ یعنی مصر سے فلسطین منتقل کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام چہلاک افراد کو لے کر جب دریائے نیل پہنچے تو اللہ کے حکم سے دریائے میں ہشکی کے بارہ راستے بن گئے فیرون کو صبح خبر ہوئی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے بوجھ کے ساتھ دریائے کے انہی راستے پر چلنے لگا جہاں سے وہ داخل ہوئے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نے انہیں چاروں طرف سے آ لیا عذاب آ گیا تو فیرون پر سکرات کا غلبہ ہونے لگا اور وہ کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں واقعی موسیٰ علیہ السلام کے رب کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے لہروں نے اس کی لاش کنارے پر پھینک دی اللہ نے اس کی لاش کو دنیا میں قیامت کے لیے نشان عبرت دنا دیا آج بھی اس کی لاش مصر کے اجائب کھر میں بڑی دعوت عبرت دے رہی ہے اس طرح کے دیگر دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ باہد پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ یعنی 28 پاروں میں موجود ہے میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ٹلک کیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن فوقتن ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک بلا تاتل پہنچتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ